ایسی غلطی جو ہم روز کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہوئے حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں حکم ہے جو ظاہری گناہیں انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو باطنی گناہیں انہیں بھی چھوڑ دیں گناہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرتا ہے اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے جو ابھی شخص گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک ایسا نکتہ پڑ جاتا ہے جس سے اس کا دل سے ہو جاتا ہے جب دل سے ہو جاتا ہے تو اس میں وہ صلاحیت جو ہدایت کی ہے نور کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گناہ کی مثال جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے ہمیشہ اس سے پرہیز کرنی چاہیے اسے بچتے رہنا چاہیے کوئی بھی شخص اگر اس کے کمرے میں یا اس کے گھر میں بچو آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے بچنے کی تمام تدبیریں کرتا ہے اسی طرح ہمیں صغیرہ اور قبیرہ تمام گناہوں سے بچنا چاہیے جس سے بچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہماری پیشگی ہوگی اس وقت ہم سرخرو ہوں گے اور عزت پائیں گے ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور بلکہ کچھ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں عام روٹین کی گفتگو میں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ الفاظ وہ کردار آ جاتا ہے اور اللہ کے حضور میں وہ گناہ بہت بڑے ہیں اور نیک لوگوں حدیث مبارکہ کے اندر جیسے جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ بھی ہر شخص دوسرے سے اس کو جو ہے غلط رہنمائی کرنے کیلئے بولتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اب محذب تہذیبیں اس جھوٹ کے دن بھی مناتی ہیں اپریل فول کے نام سے اور دیگر جگہوں پر جب بندہ کسی دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہو ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کو بہت اچھا ڈاچ دے دیا میں نے اس شخص کو اچھا بہکوف بنا دیا اور وہ اس پہ اپنی ذہانت کے بارے میں کہہ رہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذہانت سے اس آدمی کو شکست دے دی حالانکہ اللہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے جو فرشتے اللہ نے اس کے ساتھ کیے وہ اس سے ایک میل تک دور چلے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہے کہ ایک میل دور اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اس کے موں سے ایسا تافن نکلتا ہے ایسی بدبو پیدیا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں فرشتے ایک لطیف نفس رکھتے ہیں جان ہیں وہ اس معمولی قسم کی بھی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے اس قدر دور چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کتنی بری بات ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت سے محرومی کا سبب ہے کہ ہم ان فرشتوں کو جو ہماری حفاظت پر مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے لئے مدد کے لئے مقرر ہیں وہ ہم سے بھاگ جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے قرآن مجید میں یہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے خود لانت فرمائی کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو تو لانت اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں فرماتے انہیں پسند نہیں کرتے ہیں جو آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور تو پھر وہ اس پر معاشرے کے اندر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے جب کوئی بات ہمیں پہنچتی ہے تو ہم آگے اس بات کو جب نکل کرتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کو کس نے کی اس سے اس آدمی کا وزن معلوم کیا جاتا ہے کہ کرنے والا کون ہے اگر وہ اسی طرح کا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا اور اس کی بات میں کوئی سکل نہیں ہوتا اس لئے اس کو مسترد کر دی جاتا ہے تو معاشرے کے اندر بھی آدمی بے وزن ہو کر رہے جاتا ہے تو جب ہم سچ بولیں گے ہماری بات کے اندر وزن ہوگا معاشرے کے اندر بھی ہمارا ایک مقام ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی صفات کے اندر امین اور صادق کے جو القاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں سب سے عظیم کردار کے طور پر پیش کی جاتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے ایسے جاہلی معاشرے کے اندر اور ایسے برے معاشرے کے اندر آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے امانتدار شخص تھے تو ہمیں بھی چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہم بھی سچ پر قائم رہیں اور جھوٹ سے اعراض کریں اسی طرح کچھ لوگ ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں حاضر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کے لیے بربادی ہے کہ جو کسی دوسرے کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کر دوسرے کو ہساتے ہیں تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے تات وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا مجرم بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسے بڑے گناہ تو میں تمہیں بتاؤں حل عدلکم کیا تمہیں میں ان کی اطلاع کروں انہیں بتاؤں تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھرانا دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے اور تیسرا وہ شخص جو قتل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر جو ہے گفتگو فرما رہے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے پھر یہ بات بولی کہ جھوٹ بات بولنا یا جھوٹی گوائی دینا یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ نا پسند ہے پھر اس قدر آپ مسلسل اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گوائی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی سے دور ہو جاتے ہیں اللہ اس سے خفہ ہو جاتے ہیں تیسابی کہتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرنے لگا دل کے اندر کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں اور آگے گفتگو نہ فرمائیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اعراض کریں ہم اپنے معاشرے کے اندر سگد اور سچائی پیدا کریں جسی اس طرح رمضان المبارک میں ہمارے ذہن میں اس بات کا تیین ہونا چاہیے اور یہ پروگرام ہو شیڈول ہو کہ ہم جب بھی گفتگو کریں گے وہ سچی گفتگو کریں گے ہم ایک دن میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولیں گے جب اس پر ہم قائم ہو جائیں گے اور تیس دن کی پریکٹس یہ ہمیں سچا ثابت کرے گی اور جھوٹ سے ہمیں بچا دی گی دوسرا معاشرے کے اندر یہ گناہ ہے کہ اکثر لوگ گالی دیتے ہیں اور جو شخص بھی گالی دیتے ہیں وہ اس کو معمولی سمجھ کر گالی دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسوقن یہ بہت بڑا گناہ ہے فسق ہے وکیتالو کفرن اور اس کو قتل کرنا کفر ہے تو دو مسلمان جب بھی آپس میں لڑائی کرنے لگیں تو پہل کرنے والا لڑائی کرنے میں پہل کرنے والا بہت زیادہ بھرا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زیادہ گناہ گار ہے اس لیے کہ وہ اس گالی میں یا اس گناہ میں پہل کرنے والا ہے اور پہلا آدمی جو ہے وہ زیادہ اللہ کی حضور میں ناپسندید ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوج کرنے والے دونوں شیطان ہیں ایک دوسرے پر بردزبانی کرتے ہیں اور جھوٹ بانتے ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ گالی سے یا جو ہے ایسی گفتگو سے شروع ہوتی ہے پھر وہ بڑھ کر آگے جو ہے قتل تک بھی اس کی نوبت چلی جاتی ہے اسی طرح کچھ دوستی اور تعلق کی بنیاد ہوتی ہے وہ عام گفتگو کے اندر بھی ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہیں تو غیر محذب غیر شریح الفاظ استعمال کرتے ہیں تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں اور آپس میں بہت فری ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ گالی دے کر مخاطب کرتے ہیں اور ایسی نازیبہ گالی گھلوچ کرتے ہیں جس کو عام آدمی جو ہے سن کر شرمندہ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے اور وہ جیسے کہ ہم سلام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے بھی گالی دیتے ہیں یہ اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے اور اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کسی کی ماں یا بہین کی عزت بے آبرو کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے اور مسلمان کی عزت کو اللہ تعالی نے کعبہ سے زیادہ عظمت اور عظیم قرار دیا ہے اور وہ اس طرح عام الفاظ میں ہم بہا دیں یا ایک دوسرے کو دوستی کا لفظ کہہ کر اس طرح تظلیل کریں اس کو اللہ تعالی کی حضور نا پسند کیا جاتا ہے اور اسلامی معاشرہ ایک محذب معاشرہ ایک اخلاق سے اوپر والا معاشرہ اخلاقیات تک میں کوئی بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کو جب مخاطب کرے یا ایک دوسرے سے گفتگو کرے اس وقت وہ گالی دے تو معاشرے میں معمولی اور ناغوار کاموں پر انتہائی فہش قسم کی گالی دے اور پلٹ کر وہ دوسرا شخص بھی اس کو گالی دے اس کو جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے پریز کرنی چاہیے ویسے معاشرے کے اندر گالی کا یہ تصور ختم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کوئی بھی گالی کا لفظ نہیں لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہش گو نہیں تھے آپ کی زبان اقدس سے کوئی بھی غیر محذب لفظ نہیں نکلتا تھا تو گالی تو بہت دور کی بات ہے اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہماری زبان میں پاکیزگی ہو اور اس میں ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جس میں گالی ہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ نے والدین کو گالی نہ دو تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ کوئی شخص آپ نے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جب کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں تو تم شروع سے ہی محتاط رہو کہ آپ نے والدین کو گالی نہ دلواؤ یعنی کسی کے والدین کو گالی نہ دو کہ وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دیں اسی طرح رمضان المبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شاہ صاحب سے جگڑا کر رہے لڑائی کر رہے اور وہ آپ کو گالی دے رہے یا برا بھلا کہہ رہے تو بس آپ اس سے یہی کو انی سائمون انی سائمون کہ میں روزے سے ہوں اور میں روزے سے ہوں یعنی میں یہ گالی اور یہ فہش کلامی نہیں کر سکتا ہوں اور میں بری باتیں نہیں بول سکتا ہوں فہش بات یا فہش کلام ہماری زبان سے نہ نکلے جو معاشرے کے اندر عام رواج ہے اور معمولی بڑی اور ہر قسم کی گالییں دی جاتی ہیں اور اس کو لوگ بھرا بھی نہیں سمجھتے تیسری بات ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ صفوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جہاں بھی جگہ ہو پیچھے آخر میں آنے والے لوگ بھی آگے کی صفوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ہی جگہ نظر آ رہی ہو جب کسی کو اگر ایسی تھوڑی جگہ نظر آ رہی ہو تو وہ صفوں کو بھلانگتا ہوا لوگوں کے کندوں سے گزرتا ہوا آگے آ جاتا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسا نہیں کریں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اگر کسی کو یہ احتمام کرنا ہے کہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے یا دوسری صف میں نماز پڑھنی ہے تو وہ پہلے سے احتمام کرے تاکہ وہ پہلے آ کر صف میں شامل ہو جائے عجر نہیں ملتا گناہ ملتا ہے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گفتگو سے حتیٰ کے اشارہ کرنے سے بھی منع فرماتے تھے لیکن ایک شخص کو آپ نے صفے پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خطبے میں ہی ارشاد فرمایا کہ وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا تو اس سے بھی علماء فرماتے ہیں یہ پتہ چلا کہ صفوں کے اوپر سے پھلانگنا نہیں چاہیے اس وقت جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے اس میں بھی اکثر لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح کی بھی تکلیف پہنچا کر اگلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح گاڑیوں کے جب پارکنگ کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی ہم کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ گیڈ کھولتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں عذیت میں مبتلا ہوتا ہے اور پورے محلے کے اندر دونتا ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے پھر پتا چلے پھر ان کو بھلایا جاتا ہے تو اس طرح کی عام زندگی کے اندر اس طرح کی چیزوں سے پریز کرنی چاہیے یہ عام ذہن ہے اور عام بات ہے اور اس کو توجہ دینی چاہیے ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کرنا بھی شریط اور پر جائز نہیں ہے یہاں پر دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو جائے ایسی روڈ کے اندر کھڑی کر دینا جہاں سے تمام گاڑییں وہ رک جائیں یہ بھی علماء نے منع فرمایا اسی طرح بے وجہ ہرن بجانا بار بار اور دوسرے لوگوں کو عذیت پہنچانا اس سے بھی علماء نے منع کیا کہ اس سے عام لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اسی طرح اپنے گھروں کے اندر جو مشترک چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کی ایک جگہ متعین ہوتی ہے تو جو بھی شخص آپ نے گھر کے اندر کوئی چیز ایسی مشترک کا چیز استعمال کرتا ہے اسے پھر چاہیے یہ آداب میں سے ہے کہ وہ اپنی وہ چیز اسی جگہ پر رکھ دے جب استعمال کر لے اور جو اگر وہ اس نے استعمال کرنے کے بعد کہیں اور رکھ دی یا پھیک دی تو اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ دھونتے پھرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے ان کو اس موقع پر اور اس وقت جو ہے میسر نہیں آتی ہے اسی طرح علماء اکرام نے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو کہ اپنے گھر کے اندر بھی تکلیف سے اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے آپ نے جو ساتھ میں رہ رہے ہیں بین بھائی جو ہے بیوی اور بچے ان سب کو بھی بچانا چاہیے ایسی تکلیف سے کہ وہ ان چیزوں میں تلاش کرتے پھریں یا تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اسی طرح جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم دسترخان پر موجود نہیں ہے باہر کسی جگہ پر ہیں اور وہاں ہم نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے گھر والوں کو اطلاع کر دیں تاکہ وہ گھر والے کھانا کھا لیں اور وہ مطمئن بھی ہو جائیں اب اطلاع کرنے کا تو آسان طریقہ ہے موبائل ہے ان پر میسج یا فون کر کے بتا دیے جائے تاکہ وہ ہماری انتظار میں پریشان نہ ہو اور ہماری انتظار کریں خود بوکے رہیں اور جب ہم گھر پہنچیں اور اس وقت ہم بتائیں کہ ہم کھانا کھا کے آئیں تو پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے پہلے ان کا خیال لکھنا یہ ہمارا شریح حق ہے حقوق العباد میں اللہ تعالی نے یہ ہمارے ذمہ لگایا ہے اس طرح کہ ہم گالی نہ دیں ہم غلط پارکنگ نہ کریں تکلیف نہ پہنچائیں دوسرے لوگوں کو اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہیں اور اپنا کام جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو بروقت کرنے کی کوشش کریں اکثر لڑائی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھے یاد نہیں دلائی یہ بات اگر یاد دلا دی جاتی تو میں کر لیتا ہم اپنا کام خود یاد رکھیں اور اس کی ذمہ داری دوسروں کے دماغ پر نہ ڈالیں اور اس سے دوسرے لوگ بھی جس طرح آپ بھول جاتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی بھول جاتے ہیں اگر وہ بھول گئے ہیں تو پھر ان سے لڑائی نہیں کی جا سکتی اور وہ کام دوسرے کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیوں بھولا جب وہ بھول گیا تو اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام کو خود یاد رکھنا چاہیے اور وقت سے پہلے اپنے کام کو دوسرے کے دماغ پر ڈال دینا یہ بھی بوجھ ہے تکلیف ہے اس کو بھی علماء نے منع کیے ہیں اسی طرح اپنی چیزوں کا بھی خود خیال لکھنا چاہیے بعض چیزیں مشترک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ استعمال کرنا کیا جائے اگر کسی کی انفرادی چیزیں ہیں تو ان کی انفرادی چیزوں کا بھی خیال لکھا جی بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ساری کمرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی ملکیت ہماری ہے اور کمرے سے باہر جو چیزیں ہیں ان کی ملکیت ہماری نہیں ہے تو جو ملکیت کمرے کے اندر ہے گھر کے اندر ہے تو اس کے بارے میں بھی مکمل اطلاع ہوتی ہے تو جب ایسا اگر کیا جائے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا اور ہم کسی کے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا وَآخُرُدَا وَآنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمُ موسیقی